یا گیارہ یا بارہ سال کے بچے جو بالک ہو جائے ہیں وہ امامت کر سکتے ہیں کیسے معلوم ہو جائے گا وہ بالک ہو گئے وہ بچہ کہتا ہے میں بالک ہو گیا وہ سمجھتا تو کجھ ہے ہی نہیں کہ بالک ہونا کہتے کس کے ہیں لہٰذا پنرہ سال چان کے حساب سے پنرہ سال جب ہوں تب ان کو مسلح پر کھڑا کرو اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے وہ بچہ کہتا ہے میں بالک ہو گیا وہ بالک ہونے کو سمجھتا تو ہے نہیں پر کہتا میں بالک ہو گیا ہاں اس کی شادی کر دو اور اس کی بیوی حاملہ ہو جائے تو اب وہ بالک ہو گیا پکا اس کے بغر کیسے مانو گے کیا تیرہ سال کے حافظ بچے جو بالک نہ ہوں تراوی کی نماز پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھا سکتے جو بچے اتنا بالک ہیں ان پر نماز فرض نہیں پہ پیشے مقتدی بالک ہے ان پر نماز فرض ہے تو وہ نفل میں اس کی ضعیف ہے اس کی قوی ہے نابالک اگر نماز نفل شروع کر کے توڑ دے تو قضا واجب نہیں اور بالک نفل شروع کر کے توڑے گا تو قضا واجب ہے پس مقتدی کے نماز قوی ہے امام کی ضعیف ہے اس کی اقتداء نہیں ہو سکتی مقافان ٹھالا مقافان ٹھالا